ایک یہ آفیر کوئسٹن تھا اس کے میں لے لیتا ہوں ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ یا رسول اللہ کہنا کیسا ہے بہت سے لوگ اس سے منع کرتے ہیں کہ یہ کفر ہے یہ شرک ہے اس کی کیا شرع حیثیت ہے کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے ہیں دیکھئے ایک صورت میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ روزہ رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ نور کے قریب کھڑے ہو کر سرکار کو خطاب کر کے سلام کرنا یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وغیرہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ بلکل جائز ہے اس میں اختلاف کرنے والا ہی بے وقوف ہوگا کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبرستان میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے مردوں کو مخاطب کرتے ہوئے اشار فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور اے قبروالو تم پر سلامتی ہو یا اہل القبور یا اہل القبر نہیں فرمایا ایک قبروالے کو مخاطب نہیں کیا بلکہ تمام قبرستان کی قبور کو اس سے معلوم ہوا اور پھر یہ دوسری بخاری کی روایت بھی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا اس کا مطلب اگر آپ سلام کرتے ہیں انہیں مخاطب کرتے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں بلکہ جواب بھی دیتے ہیں تو لہذا روزہ انور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزارشات کرنا آپ کو مخاطب کرنا اس میں تو کسی کے اختلاف نہیں کی بلکل جائز ہے اختلاف اس بات میں ہو سکتا ہے کہ دور سے ہزاروں مل دور سے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہتا ہے اور عقیدہ رکھتا ہے کہ سرکار میری آواز سن رہے ہیں تو اس میں کیا کچھ قباحت ہے یا نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس قصد و ارادے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے میری آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے گا اور جب پہنچائے گا تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن بھی لیں گے تو اس عقیدے میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ بلکو شرن جائز ہے کیونکہ یہاں کسی کی طاقت بشری پر اعتماد نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ پر کامل نظر ہے اور اللہ تعالی اس پر قدرت رکھتا ہے اس نے دیکھیں یہ موبائل کی ایجاد کی توفیق ہمیں دی ہے آپ ابھی کال ملائیں امریکہ کے اندر ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرنے پائے گا کہ وہاں سے ایک شخص آپ سے کلام شروع کر دے گا جب ہمارے ہم عام لوگ ایک ایسی دیوائس ایجاد کر لے کہ لاکھوں میل دور ہم فوراں اپنی آواز کو پہنچا دیں اور لائیو میچز لوگ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لاکھوں میل دور میچ ہو رہا ہے آپ گھر پہ بیٹھ کے بلکل ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے آمنے سامنے تو یہ چیز اگر قدرت کاملہ کے تحت ہو تو کیسے ناجائز ہو سکتی ہے تو اللہ تعالی اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہماری آواز کو وہاں تک پہنچا دیں اور ہے بھی ایسا ہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں جلوہ افروز ہیں اور پوری امت کی آوازیں وہاں پہنچتی ہیں اللہ تعالی پہنچاتا ہے آپ سمادے فرماتے ہیں جیسے کہ درود پاک پہنچتا ہے دوسری بات اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ پر نہیں بلکہ کوئی بھی ہزاروں میل دور سے اپنی طاقت بشری سے میری آواز کو سن لے گا یہ عقیدہ غلط ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ اس نے انسان کے لئے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ جو اللہ تعالی کی عطا سے اسے حاصل نہیں ہے یعنی اللہ تعالی کی عطا اور بھروسہ اللہ تعالی کی قدرت دے کاملہ پر اب نگاہ نہیں ہے بس دوسرے وہ دوسرے اپنی طاقت سے سن لیتا ہے یہ غلط ہے چنانچہ یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے باقی آپ دیکھیں ہم نماز میں جب تحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام علیکہ ایوہ النبی اس کا مطلب یہی ہے اسلام علیکہ یا ایوہ النبی یہ یا پھر کچھ لغت کے قوائد ہیں جو میں ابھی آپ کو ذکر نہیں کر سکتا ہوں یا ہٹا کے ہم ایوہ النبی کہتے ہیں اس کا معنی ہی ہے اے نبی آپ پر سلام اب اگر دور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا مطلقاً ناجائز ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ التحیات کو نماز میں واجب قرار نہ دے دیتا کہ یہاں تو خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمیں ہمارا سرکار کو مخاطب کرنا واجب ہے گویا کے تو اس لئے صحیح عقیدے کے ساتھ اگر کوئی الفاظ عطا کرتا ہے تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے